گجرات ہائی کورٹ کی جج نے راہل گانڈی کی اپیل پر سنوائی کرنے سے خود کو کیا الگ کیا ہے پوری خبر سب آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے موڈی سرنیم والے اپرادک مانہانی کیس میں سزا پر روک لگانے کے لیے راہل گانڈی نے گجرات ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے اس بیچ گجرات ہائی کورٹ کی جسٹس گیتا گوپی نے راہل گانڈی کی اپیل پر سنوائی سے خود کو الگ کر لیا ہے اس سے پہلے سورت کورٹ نے سزا پر روک لگانے کی راہل گانڈی کی یاچکہ خارج کر دی تھی موڈی سرنیم والے مانہانی کیس میں کانگریس نیتا راہل گانڈی کو سورت کورٹ نے دو سال کی سزا سنائی ہے حالانکہ سزا کے ترند بعد راہل گانڈی کو زمانت مل گئی تھی کورٹ نے ان کی سزا کو تیس دنوں کے لیے نلمبت کر دیا تھا تاکہ راہل گانڈی اوپری عدالتوں میں اپیل کر سکیں تین اپریل کو راہل گانڈی نے اپنی سزا کے آدیش کو چناؤتی دیتے ہوئے سورت سیشن کورٹ کا رخ کیا تھا انہوں نے اپنی سزا پر روک لگانے کے لیے ایک عرضی بھی داخل کی تھی راہل گانڈی کو تین اپریل کو عدالت دورہ زمانت دی گئی لیکن ان کی دوش سدی پر روک لگانے کے ان کے آویدن کو 20 اپریل کو خارج کر دیا گیا اس خبر پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسی طرح کی دوسری خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے